دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ طبت کے اوپر سے جہاز کیوں نہیں اڑتے کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ سیمٹ کیسے بنتا ہے یا کیا آپ جانتے ہیں کہ پھانسی دینے سے پہلے جلاد کیدی کے کان میں کیا کہتا ہے یا آپ یہ جانتے ہیں کہ کیلے کے اندر بیج تو موجود نہیں ہوتے تو کیلے کا درخت کیسے اگایا جاتا ہے اگر آپ کو ان سوالوں کے جواب معلوم نہیں تو کوئی بات نہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان تمام سوالوں کے جواب دیں گے دوستو ویڈیو میں کے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ پہلی بار میرے چینل نالیج زون کو وزٹ کر رہے ہیں اور آئندہ بھی اس طرح کین فارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے نئے یعنیو والی ویڈیوز کو نوٹیفکیشن فوری طور پر آپ کو مل سکے دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ کیلے میں بیج موجود نہیں ہوتے مگر کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ بیجوں کے بغیر کیلے کا درخت اکتا کیسے ہے تو دوستو ہم آج آپ کی یہ مشکل آسان کر دیتے ہیں کیلے کے بیج دراصل پودے کی جڑ میں پائے جاتے ہیں ایک پودے میں تین سے پانچ بیج نکلتے ہیں جو کہ کسان نکال کر پھر سے بو دیتے ہیں جس سے دوبارہ کیلے کا پیڑ اکتا ہے کیا آپ یہ بات پہلے جانتے تھے اگر نہیں جانتے تھے تو دوستو یقیناً آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ طبط کے اوپر سے کوئی بھی جہاز نہیں اڑتا اس کی کیا وجہ ہے تو دوستو طبط چین کا ایک خود مختار خطہ ہے یہ انتہائی بلند پہاڑیوں کے درمیان گھرا ہوا ہے اور اس کی آبادی بھی بہت کم ہے طبطی بٹاریاں پلیٹو دنیا میں سب سے انچی جگہ ہے اور پلیٹو کو روف آف دی ورڈ بھی کہا جاتا ہے طبط میں موجود پہاڑ بھی دنیا کے بلند ترین پہاڑ مانے جاتے ہیں کمرشل فلائٹس کے لیے اوستن انچائی آٹھ ہزار میٹر ہے مگر طبط میں موجود آٹھ ہزار میٹر انچے پہاڑ فلائٹس کے لیے ایک دیوار بن کر کھڑے رہتے ہیں طبط کے اوپر جہاز نہ اڑانے کی ایک دوسری وجہ ہائی ایورج ایلیویشن ہے ہم سب ہی جانتے ہیں کہ ہمارے ایٹموسفیر کی چار مختلف تہیں ہیں اور ان میں ہماری زمین کے سب سے قریب تہیں ٹروپوسفیر ہے جو زمین کی سطح سے تقریباً سات میل اوپر تک جاتی ہے جبکہ ہمالیا کی اوست انچائی پانچ میل ہے جس کی وجہ سے طبط ہمارے ایٹموسفیر کے ایسے حصے میں موجود ہے جہاں ان کی تہیں دوسری تہیں سے ملتی ہے ہوای جہاز عام طور پر ٹروپوسفیر میں ہی اڑتے ہیں اور سٹریڈوسفیر میں تب تک نہیں جاتے جب تک ان کے پاس اکسیجن کی وافر مقدار موجود نہ ہو طبط کے اوپر اڑنے کے لیے ہوای جہازوں کو بہت زیادہ مقدار میں اکسیجن چاہیے جو ابھی تک ممکن نہیں ہو سکا اور یہی وجہ ہے کہ ائر لائنز کمپنیز طبط کے اوپر اڑان بھرنے پر تیار نہیں ہوتی دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ مکان اور دکان کی تعمیر میں استعمال ہونے والا نہیت اہم جو سیمٹ کس چیز سے بنتا ہے تو اس وڈیو میں آپ جان جائیں گے کہ سیمٹ کیسے بنایا جاتا ہے دوستو سیمٹ کیلشیم سیلیکون لوہا اور الومینیم کو ایک خاص مقدار میں مکس کر کے بنایا جاتا ہے اور یہ ایک کیمیکل کا مکسچر ہوتا ہے سیمٹ بنانے کے لیے ان کچھے کیمیکلز کو سیمٹ بنانے والے مشینوں میں گرم کر کے پاودر کی شکل میں لائے جاتا ہے پھر جب اس پاودر میں پانی ملائے جاتا ہے تو یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں جسے ہم سیمٹ کہتے ہیں سیمٹ کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں لیکن عام طور پر استعمال ہونے والا سیمٹ پورٹ لینڈ سیمٹ ہوتا ہے جس میں پانی ملا کر اس سے استعمال کیا جاتا ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ جب کسی کیدی کو پھانسی دی جارہی ہوتی ہے تو اس سے چند لمحے قبل جلاد کیدی کے کان میں کچھ کہتا ہے تو وہ کیا بات ہوتی ہے تو آج کی وڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں کہ جلاد کیا کہتا ہے جلاد پھانسی دینے سے پہلے قیدی کے کان میں آہستہ سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو میں مجبور ہوں اور یہ کہتے ہی جلاد قیدی کو پھانسی دے دیتا ہے اگر مرنے والا قیدی ہندو ہو تو جلاد اسے رام رام بولتا ہے اور اگر مرنے والا قیدی مسلمان ہو تو اسے سلام کیا جاتا ہے دوستو یہ تھی میرے پاس آج کی انفارمیشن امید کرتا ہوں کہ میری آج کی انفارمیشن آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اگر میری انفارمیشن پسند آئے تو ویڈیو کو لائک بھی لازمی دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن فوری طور پر آپ کو مل سکیں